ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری چینل سٹڈی اون لائن پر آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایک ایسی ویڈیو جس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یوٹیوب کو کس طرح یوز کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک ایسی ٹک بتانے والا ہوں جس کی حلق سے آپ ایک جی بی یا اپنے ڈیڈ جی بی ڈاٹا کو چادہ ٹائم تک چلا سکھو گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور میں آپ کو لے چلتا ہوں یوٹیوب پر یہاں پر آنے کے بعد آپ موسٹلی کیا کرتے ہو کہ جب بھی کوئی ویڈیو سرچ کرنے ہوتی ہے کوئی ٹاپک سرچ کرنا ہوتا ہے تو آپ سرچ بار میں جا کر وہاں پر کچھ بھی ٹائپ کرتے ہیں جیسے ہی ٹائپ کر کے آپ سرچ کرتے ہو آپ کو بہت سارے ریلٹ مل جاتے ہیں ان میں سے آپ کوئی بھی ایک ویڈیو کو پلے کرتے ہو اور اگر آپ کو وہ ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو آپ سبسکرائب کر لیتے ہو لیکن سبسکرائب کرنے کے باوجود وہی ویڈیو جب آپ دوبارہ فائنڈ کرتے ہو تو وہ جلدی سے نہیں مل پاتی تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے سمپلی اس ویڈیو کے چینل کا نیم یاد رکھنا ہے اور اسی کے اکارڈنگ آپ نے سرچ کرنا ہے تو چینل کے نیم سے آپ کس طرح سے سرچ کرو گے اپنی ویڈیوز وہ آپ کو میں بتانے والا ہوں تو مان لیجی دوستو میں نے اپنے ہی چینل کے کوئی ویڈیوز سرچ کرنی ہے تو اس کے لئے مجھے سمپلی جانا ہے اپنے چینل کے اوپر اس کے لئے ایڈرس بار میں ٹائپ کریں گے سٹڈی آن لائن ٹائپ کرنے کے بعد ہم یہاں پر چینل کو سرچ کر لیں گے جس چینل کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہو اگر وہ فیمس ہے تو وہ اوپر ہی شو ہو جائے گا اگر زیادہ فیمس نہیں ہے تو سکرول کو آپ اپ کرتے ہوئے اس چینل کو فائنڈ کر لیں گے جیسے کہ یہاں پر یہ سٹڈی آن لائن شو ہو گیا اور یہاں پر میں چینل کے پکے اس پر ٹائپ کرتا ہوں ٹائپ کرتے ہی میرے سامنے اس چینل کی سبھی ویڈیوز اوپن ہو جائیں گے ویڈیو اوپن ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ وہی ویڈیو شو ہو رہے ہیں یا نہیں اگر نئی شو ہو رہی تو آپ نے سمپلی لیٹس وائپ کرنا ہے ویڈیوز پر آ جانا ہے یہاں پر آپ کو مگر دوستو یہاں پر میں اس سے بھی آسان ویڈیو بتانے والا ہوں جس کے حلپ سے آپ اس ویڈیو کے بڑی آسان اسے فائنڈ کر لوگے تو اس کے لیے دوستو آپ نے سمپلی یہاں سے لیٹس وائپ کرنا ہے اور لیٹس وائپ کرتے ہی آپ کے سامنے اس چینل کی سبھی پلیلسٹ شو ہو جائیں گے اگر چینل ویل ارگنائیڈ ہے تو سبھی پلیلسٹ آپ کو اس طرح سے مل جائیں گی جیسے کی اس چینل پر شو ہو رہی ہیں تو یہاں پر الگ لوٹ ٹاپک ہیں جیسے کی ٹپ اور ٹریک اس میں سبھی ٹپس اور ٹکس وائلی ویڈیوز ہیں جو بھی ویڈیوز ہیں اس پلیلسٹ میں شامل کی گئی ہیں کرنٹ افیر اسی طرح سے یونیک ویڈیوز کچھ ڈیفرنٹ کمپیوٹر نالج اپ ریویو یہ اپ سے ریلیٹڈ ہیں کمپیوٹر نالج میں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں اور سٹیبل جی کے ایک ایسی پلیلسٹ ہے جس میں وہ جی کے کوشن مینشن کیے گئے ہیں جو کبھی فیوچر میں نہیں بدلنے والے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکو گے کہ یہاں پر ایک ویل آرگنائیڈ چینل ہے تو دوستو آپ نے ایسی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جو ویل آرگنائیڈ ہو کیونکہ آپ کو وہاں سے ویڈیوز فائنڈ کرنے بڑی آسانی رہے گی ادروایز آپ پٹکتے روکے تو یہاں سے آپ جس ٹاپک کو فائنڈ کر رہے ہو وہ ٹاپک کس پلیلسٹ سے ریلیٹڈ ہے اسی کے اکارڈنگ آپ وہی پلیلسٹ اوپن کر لوگے جیسے کی مال لیجیے کہ میں کوئی ٹاپک سرچ کر رہا تھا جو کی ریلیٹڈ ہے کمپیوٹر کے کسی ٹاپک سے تو یہاں پر ہم فائنڈ کریں گے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ٹاپک تو سکرول اپ کرتے ہوئے یہاں پر ہم دیکھیں گے کمپیوٹر کا کون سا ٹاپک ہے تو کمپیوٹر کا ٹاپک یہاں پر ہے کمپیوٹر نولیج یہاں پر آپ ٹیپ کریں گے ٹیپ کرتے ہی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ سبھی ویڈیوز آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے تو آپ کا ٹاپک بڑی آسانی سے مل جائے گا جس ٹاپک کی ویڈیو آپ فائنڈ کر رہے تھے دوستو جو ویڈیوز آپ کو پسند ہیں یا پھر آپ جن کو بعد میں یوز کرنے والے ہو ان کی آپ ایک الگ سے پلیلیسٹ ریڈی کر سکتے ہو آپ چاہو تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کی الگ لگ پلیلیسٹ ریڈی کر سکتے ہو اس کے لئے آپ نے سیمپلی سیپ پر ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرتے ہی آپ کے سامنے یہاں پر لیسٹ اوپن ہو جائیں گی جو پہلے کی بنائی ہوئی ہے اور اوپر رائٹ سائیڈ میں جو نیو پلیلیسٹ کا آپشن آرہا ہے اس پر ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرتے ہی یہاں پر ایک نیو پلیلیسٹ کی آپشن کھل جائے گی یہاں پر آپ نے کوئی نیو نیم دے دینا ہے اور کریٹ پر ٹائپ کر دینا ٹائپ کرتے ہی آپ کی پلیلیسٹ ریڈی ہو جائے گی ابھی یہاں سیپ پر ٹائپ کرتے ہی وہ پلیلیسٹ یہاں پر شو ہونے لگے گی یہ ن ہی ٹرپر و دیکھئے تو اس طرح سے آپ اپنے سیوریٹ ویڈیوز کو اپنی الگ لگ فیوریٹ کیٹیگری کے اکورڈنگ سیو کر کے رکھ سکتے ہو فیوچر میں یوز کر لیے تو آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گی تو ابھی جو آپ نے پلیلیسٹ کریٹ کیا ہے اس کو اگر دیکھنا چاہتے تو اس دوستو اس ویڈیو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کو ایک ٹک بتانے والا ہوں جس کے آپ بڑی آسانی سے اپنا ڈاٹا سیو کر سکھو گے تو یہ کیسے کرتے ہیں دوستو میں بتانے والا ہوں آپ کو اس کے لئے کو بھی ویڈیو آپ play کر لیجئے یہ میں ایک ویڈیو play کر لیتا ہوں دوستو جیسے ویڈیو play ہوتی ہے آپ ویڈیو کے اوپر touch کر ہوگے touch کرتے ہی آپ right side میں 3 dot دکھائی دیں گے جیسے یہ دکھائی دے رہے ہیں انہی 3 dot play نہیں کر نا ہے موبائل کی سکرین کوئی اتنی بڑی تو نہیں ہوتی کہ وہ آپ چیز clear نہ دکھائی دے تو آپ 480p پر چلا سکتے ہو ویڈیو کو جو کی اگر clear دکھنے والی ہے دوستو اس ٹرک سے ہونے والا کیا ہے کہ آپ کا data safe ہوگا اور اس طرح دوستو میں نے ویڈیو کو skip کر دیا اور skip کر ساتھ میں اس کو فل سکرین پر لے کر آتا ہوں تا دکھا سکتے دوستو اس میں اگر دکھائی دی رہا ہے جو بھی write کیا گیا ہے اس سے جیدہ quality آپ کو چاہیے تو it means آپ اگر low quality پر بھی ویڈیو پلے کرتے ہو تب بھی ویڈیو دم دکھائی دینے مویل سکرین پر اس طرح سے آپ اپنا data save کر سکتے ہو اور اپنے data کو زیادہ دیر تک use کر سکتے ہو اس طرح سے آپ data save کر سکتے ہو اور اس data سمی تک use کر سکتے ہو دوستو کیسے لگی یہ tip اور کیسے لگی ویڈیو لائک اور کمینٹ کر جنور بتائیں اور ساتھ میں اگر آپ نئے user ہو